بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چار دسمبر آج کے دن اگر آپ کی پیدائش ہے تو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو آپ کی سالگرہ کا دن بہت بہت مبارک ہو صرف سالگرہ کا دن ہی آپ کو مبارک نہیں ہو بلکہ ہماری طرف سے آپ کو بھیجوائے جائے گا آپ کی سالگرہ کے اوپر ایک روحانی تحفہ اور اس تحفے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں میرا نمبر جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یعنی جرے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا اس کے اوپر مجھے آپ بھیجوائیں گے اپنا نام اپنی طریقے پیدائش اور اپنا ایڈریس تو آپ کا تحفہ میں انشاءاللہ آپ تک بھیجوائے دوں گا آج کے دن پیدا ہونے والوں کی جو خصوصیت ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی ذات دوسروں کو ایسے سہر میں مطلع کیے رکھتی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ فرد ہمارے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ نہ صرف گھل مل گیا ہے بلکہ ان کی ہر خواہش کے اوپر آپ سر تسلیم خم کرتے نظر آئیں گے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس رہے گی کیونکہ آپ کی ذات دوسروں کے لیے کچھ اور ہے لیکن آپ اپنی جہاں پہ خود اعتمادی یا اپنے ذاتیات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ انٹرنلی طور کے اوپر بہت زیادہ امبیشیس اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد اور اپنے گولز کو اچیف کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پر اعتماد رہتے ہیں دوسرے ہمیشہ آپ کی ذات سے اسی سہر میں مطلع رہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں گے آپ ان کے کام اور ان کے معاملات میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ہوتا بھی کچھ یوں ہی ہے کہ آپ ہمیشہ ان کا کام جو ہے وہ بٹاتے ہیں ان کے کام آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں وہاں ہی پہ آپ کا ارادہ دو ہے وہ مصمم رہتا ہے آپ کا ارادہ جو ہے وہ مصمم رہتا ہے اپنے مقاصد کو پانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ سفر جو کر رہے ہیں اس سفر کی منزل کیا ہے اور اس سفر سے آپ کو حاصل کیا کرنا ہے اور آپ کی نظر اپنے اسی مقصد کے اوپر رہتی ہے اور آپ کا کوئی بھی سفر زندگی میں جواب کرتے ہیں وہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا دوسروں کو لگے گا کہ صرف آپ کی طبیعت میں ایڈوینچر ہے اور آپ گھومنا چاہتے ہیں آپ ٹرابل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ آپ ہر سفر کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں اور اس مقصد تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے یہ آپ بہت اچھی دنہ جانتے ہیں اور آپ کی ذات کچھ ایسی ہے کہ لوگ آپ کی ذات کے سہر میں مقلع رہتے ہیں اور جب آپ ان کو اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بتاتے ہیں تو اکثر و بیستر لوگ آپ کو ہمیشہ فائدہ بچاتے ہیں یا ان کا تعاون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اسی وجہ سے آپ اپنے تمام مقاصد میں بہت جلد کامیاب ہونے کی پوزیشن میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سفر ہی آپ کی زندگی کا ایک واحد ذریعہ ہے جو کہ آپ کو تھوڑا سا بریک دیتا ہے کام سے اور آپ کو ایک نئی تبانائی اور نئی انرجی فراہم کرتا ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں کام کام اور کام ہمیشہ اولین ترجی رہتی ہے اگر آپ کو سفر ٹریول یا اپنی ٹائم میں تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے وجہ کام دونوں میں ہمیشہ جو ایک لڑائی رہتی ہے اور اس میں جیت ہمیشہ آپ کے کام کی رہے گی لیکن جو سفر آپ کرتے ہیں جو ٹریول آپ زندگی میں کرتے ہیں وہی آپ کو ایک نئی انرجی کے ساتھ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور آپ زندگی میں مزید اور زیادہ اچھے طریقے کا ابر کے سامنے آتے ہیں آپ کی ذات میں مختلف امور کو مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے مختلف مزاج کے لوگوں کو اٹ اٹائم ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی موجود رہتی ہے اور جہاں بات کریں آپ کے ریلیشنشپ کی آپ کی محبت کی تو ریلیشنشپ میں ہمیشہ آپ کو اپنا ازادی حق جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز رہتا ہے آپ ریلیشنشپ میں اور دوسروں کے ساتھ زندگی کو بہتر طور کے پر گزارنے کے لیے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال تو لیتے ہیں لیکن بات جو آتی ہے آپ کے حقوق کی تو وہاں پہ آپ ہمیشہ اپنی ذات کو دوسروں سے آگے ہی رکھتے ہیں مزید اگر آپ اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو آپ مجھے پرسنلی طور کے پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنا ذائچہ مجھ سے بنوا سکتے ہیں جس کے ایکارڈنگ لی مزید خواس اور مزید خوبیہ جو ہیں وہ آپ کی ذات کی انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچ جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا تو آپ میرا چینل زنجانی ٹی وی جو ہے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس کے پر روز آپ کو تمام زورڈک سائنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا آج کا دن کیسا گز رہے گا اور آپ اپنے آج کے دن کو روحانی طور کے اوپر کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس چینل کی لینک جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آج کے پروگرم میں اجازت دیجئے اور اپنا روحانی تحفہ مغوانا مجھ سے مت بھولیے گا انشاءاللہ کل کے دن جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کے لیے میں حاضر ہوں گا رات ٹھیک گیارہ بجے آپ مجھے دیکھ سکیں گے ایسے تمام افراد جن کی کل سالگرہ ہے اور آپ کی سالگرہ کے آج سے پہلے ہی آپ کے لیے روحانی تحفہ لیے میں یہاں پہ موجود رہوں گا اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ